اذنب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انالیس ایس آف الگورتم میں آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے گراف الگورتمس یا گراف تیوری گراف الگورتم یا گراف تیوری جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ چونکہ ایک بہت زیادہ لینتی ٹاپک بھی ہے ایس ادھر سب سے پہلے ہم گراف کو ڈسکس کریں گے پھر گراف تیوری کے بیسکس دیکھیں گے گراف کا ہسٹری دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے الگوریتم دیکھیں گے کہ گراف کو ہم سرچ گراف میں سرچ کیسے کریں گے جیسا کہ بریٹ فرس سرچ ہے ڈیفت فرس سرچ ہے ڈائکسٹر آلگوریتم ہے شارٹس پات کو فائنڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گراف ہے کیا تو گراف کا جو ڈیفینیشن ہے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ گراف جی is equal to v e اس میں v جو ہے وہ ورٹسز کو ظاہر کرتے ہیں اور e جو ہے وہ اجز کو ظاہر کرتا ہے consist of a of a non-empty sit of v گراف میں کیا ہے non-empty sit empty sit نہیں ہو سکتا v کا ٹھیک ہے v non-empty sit of v vortices v v جو ہے وہ ورٹسز کو represent کرتا ہے and set of edges e اس میں کیا ہے set of vertices v ہے اور set of edges e ہے each edge has either one or two vertices associated with it ہر edge جو ہے اس کے ساتھ دو vertices associated ہوتے ہیں اس کو end points کہتے ہیں an edge is said to connect its end point edge کیا کرتا ہے اپنے end points کے vertices کو ایک دوسری کے ساتھ connect کرتے ہیں ادھر دیکھو یہ ایک گراف ہے اس میں یہ ایک ورٹس ہے یہ ایک ورٹس ہے ان دونوں vertices کو کیا کیا گیا ہے اس edge کی true connect kiya گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک ورٹس ہے یہ ایک ورٹس ہے ان دونوں کو اس edge کیا کیا گیا ہے connect کردیا گیا ہے similarly یہاں ہمارے پاس vertices ہے this here ایک ورٹس ہوں ان دونوں کو اس edge کی true connect کر دیا گیا ہے ان دو ورٹسز D اور B کو ایک ایج کی طرح کنیکٹ کر دیا ہے ورٹس A اور C کو ایک ایج کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک گراف ہے گراف G ہے اس میں ہمارے پاس V ورٹسز ہے اس میں V کون سو کون سے ہے A B C D اس میں ورٹسز ہے اور یہ اس میں ایجز ہے 1 2 3 4 4 اس میں ایجز ہے ایجز جو ہے یہ لائن کو ایجز کہتے ہیں اور یہ جو سرکل ہے یہ ہمارے پاس ورٹسز ہے ٹھیک ہے تو گراف کے کچھ بیسکس ہم ڈسکس کرتے ہیں ادھر تو یہ ڈائریکٹڈ کے طرف چلا گیا ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو گراف ہے گراف کو ہم گراف کی جو ہیسٹری ہے وہ تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں گراف کی جو ہیسٹری ہے وہ سب سے پہلی شروع ہوئی تھی رشا سے ایک رشن سائنٹسٹ تھے اس کا نام ہے ایلر ایلر ایک سائنٹسٹ ہے اس نے سب سے پہلے گراف کو انٹروڈیوز کیا تھا ٹھیک ہے ایلر نے ایلر کو ایک پرابلم پیش آیا تھا اس پرابلم میں یہ تھا کہ let's suppose میں پینٹ میں اس کو ڈرا کرتا ہوں رشا میں ایک سیٹی ہے کونیس برگ اس کا نام ہے کونیس برگ کونیس برگ میں ایک سیٹی ہے اس میں بہت سارے مطلب اس میں چار ریجنز ہے ٹھیک ہے اس طرح کی اس میں چار ریجنز ہے ایک ریجن یہ ہے اور ایک مطلب یہ یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ریجن ریجن 1 ریجن 2 ریجن 3 ریجن 4 یہ چار ریجنز ہے اب ان چار ریجنز میں بریجز ہے ٹھیک ہے بریجز اس طرح ہے کہ ایک بریج ادھر ہے بریج ٹھیک ہے ایک بریج ادھر ہے جس کو ہم اردن میں پل کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک بریج ادھر ہے ایک بریج ادھر ہے اور ایک بریج جو ادھر ہے ایک بریج ادھر ہے تو یہ کھل کھل ملا کے ساتھ بریجز ہو گئے اب کاشی جو آئیلر تھا آئیلر کو یہ پرابلم آیا کہ ہر ریجن کو ایک دپا ٹریورس کرنا ہے اور ہر بریج سے ایک دپا گزرنا ہے تو اس کو یہ پرابلم آیا ہر ریجن کو ویزٹ کرنا ہے اور ہر بریج کو صرف ایک بار اس سے گزرنا ہے تو اس پرابلم کو آئیلر جو تھا الگوریتم کی طرح کرنا چاہ رہا تھا تو اس نے اس کو اس پرابلم کو اس نے ریپریزنٹ کر دیا ایک گراف کی طرح گراف میں اس نے ڈالے ریجن ون یہ اس نے ریجن ون بنا دیا ایک نوڈ ایک نوڈ بنا دیا اس نے ریجن ٹو ٹھیک ہے ایک نوڈ اس نے بنا دیا ریجن تھری جتنی بھی ریجن ہے اس کو اس نے کنور کر دیئے ویرٹیسز میں اور ایک دیکھو یہ ہے مارے پاس ریجن فور جتنی ویرٹیسز ہے جتنی ریجن ہے اس ریجن کا ایک ویرٹیس بنا دیا اس ریجن کا دوسرا ورٹس بنا دیا تو جتنی بھی ریجن سے اس کا اس نے بنا دیا ورٹس ٹھیک ہے اور جو بریجز ہیں بریجز کا اس نے بنا دیا edges تو 1 سے 2 تک ایک بریج ہے ٹھیک ہے 1 سے 2 تک اور 2 سے 1 تک بھی ایک بریج ہے ٹھیک ہے اس پرابلم کو اس نے اس طرح سارف کر دیا پھر 2 سے 3 تک بھی ایک بریج ہے 2 سے 3 تک دیکھو یہ بریج جو ہے یہ 2 سے 3 تک ہے 3 سے اچھا 4 سے 2 تک 4 سے 3 تک بھی ایک بریج ہے 4 سے 3 3 سے 4 سے 2 تک بھی بریج ہے 4 سے 2 اور 2 سے 4 تک بھی ایک بریج موجود ہے اور اس طرح 1 سے 3 تک بھی ایک بریج موجود ہے تو اس نے مطلب بریجز تو ہے لیکن اس نے اس طرح کوشش کی کہ میں کیا کروں میں 1 سے پہلے چلا جاہوں میں سب سے پہلے چلا جاہوں 1 سے 2 پھر 2 سے 3 sorry 1 سے 2 2 سے 1 1 سے پھر 3 3 سے 2 2 سے 4 اور 2 سے لیٹس سپوز اس طرح 1 سے 2 1 سے 2 2 سے 3 3 سے 4 4 سے 2 2 سے لیٹس سپوز واپس 1 1 سے لیٹس سپوز واپس 3 اور اس طرح مطلب اس نے یہ گراپ کے طرح ریپریزنٹ کر دیا کہ میں مطلب اس پرابلم کو گراپ کے طرح سالف کر سکتا ہوں تو اگرچہ وہ پہلے پہلے اس نے یہ یہ کر دیا کہ وہ سکسیڈ نہیں ہوا وہ اپنے پرابلم کو سالف کرنے میں کامیاب نہیں ہوا وہ اس پرابلم کو گراپ کے طرح سال نہ کر سکا لیکن اس نے ایک سبجک کی بنیاد رکھی اس سبجک کو پھر نام دیا گیا گراف تیوری ٹھیک ہے تو گراف تیوری میں ہم کیا کرتے ہیں مختلف قسم کے ایشوز کو گراف کے طرح ریپریزنٹ کر سکتے ہیں یا مختلف قسم کے موڈلز کو گراف کے طرح موڈل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب گراف کی طرح ہم مختلف قسم کے پرابلمز کو مسئولیات کر سکتے ہیں یا انڈرسٹیننگ کیلئے بنا سکتے ہیں گراف کی اپلیکیشن کی طرف ہم بعد میں آئیں گے لیکن سپوز فار ایزامپل میں ایک کمپیوٹر نیٹورک بنا رہا ہوں تو میں اس میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کمپیوٹر یہاں پر ہوگا یہ یہاں پر ہوگا جر سپوز میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس جو میرا کارج ہے جر سپوز یہ کارج کے رومز ہے جہاں پر کمپیوٹر لگے ہوں گے اور یہ اپس میں کیا ہوں گے کنیکٹ ہوں گے تو میں اس طرح کر سکتا ہوں کہ ایک کمپیوٹر ایدھر ہے دو کمپیوٹر ایدھر ہے دو کمپیوٹر ایدھر ہے دو کمپیوٹر ایدھر ہے اور تین کمپیوٹر ایدھر ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا میں ایک اس طرح نیٹورک بنا رہنگا یہ تینوں اپس میں کنیکٹ ہوں گے یہ دو اپس میں کنیکٹ ہوں گے ٹھیک ہے یہ دو اپس میں کنیکٹ ہوں گے اور ایک اور نوڈ میں لوں گا راوٹر راوٹر سے یہ تینوں کیا کروں گا ان تینوں کو کنیکٹ کروں گا تو اس طرح میں اپنے کمپیوٹر نیٹورک کا جو موڈل ہے وہ سیمپلی گراف کی طریقے میں بنا سکتا ٹھیک ہے تو کمپیوٹر نیٹورک کو بھی بنا سکتے ہیں یا لیٹس سپوز ہم روڈز لیٹس سپوز سٹیز ہے اور ان کا میں روڈ میپ بنانا چاہتا ہوں تو ان کا روڈ میپ میں اس طرح بنا سکتا ہوں کہ لیٹس سپوز یہ اسلام آباد ہے کراچی ہے لاہور ہے پشاور ہے ملتان ہے سپوز اور میں کہتا ہوں کہ یہاں سے یہاں تک ایک روڈ ہوگا یہاں سے یہاں تک روڈ ہوگا یہاں سے یہاں تک بھی ایک روڈ ہوگا یہاں سے یہاں تک بھی ایک روڈ ہوگا یہاں سے یہاں تک بھی ایک روڈ ہا میں سٹیز کا جو روڈ مارڈل ہے اس کو بھی گراف کے طرح ریپریزنٹ کر رہا ہوں تو جو ہمارے جو نوڈز ہیں وہ ریپریزنٹ کریں گے سٹی کو اور جو ہماری ایجز ہیں وہ ریپریزنٹ کریں گے روڈز کو ٹھیک ہے تو روڈز کی طریق میں مختلف قسم کے وہ مارڈلز کر سکتا ہوں آگے ہم جا کے ڈسکس کرتے ہیں اس کی اپلیکیشنز تو امید کرتا ہوں آپ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے ٹھیک ہے تینکیو سمجھ